بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشل ٹو یوٹیوب چینل تو دوستو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس یا جسٹس جو ہے نا وہ منتخب ہوئی ہیں اور اگر یہ اپنا ٹنور مکمل کریں گی دو ہزار اکتیس میں یہ چیف جسٹس بھی بن جائیں گی یہ بھی پاکستانی کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں بات کر رہا ہوں جو ہے نا وہ جسٹس جو ہے نا وہ ایشہ ملک صاحبہ کی تو جسٹس ایشہ ملک نے کی تقرری بڑی متنازع کا باعث رہی اور اس پہ جو ہے نا کافی اختلافات پیدا ہوئے سپریم کورٹ بار کے اندر وقلہ کے اندر اور اسی طرح ان کی بار کونسلس کے اندر اور اس کے اوپر احتجاج بھی ہوا لیکن بہرحال پہلا جو اجلاس ہوا سپریم جوڈیشل کونسل کا وہ غالباً ستمبر میں ہوا تھا اور اس میں ان کی تیناتی نہیں ہو سکی تھی چار چار جو ہے نا وہ ووڈ پرابر تھے اب جنوری جو ہے نا وہ چھے جنوری کو جو ہے نا وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں چار پانچ کے اکثریہ سے جو ہے نا یعنی ایک ووڈ کے اکثریہ سے جو ہے نا ان کو سپریم کورٹ کے جو ہے نا وہ جسٹس بنانے کی منظوری دے دی گئے اب ایشو کیا تھا ایشو یہ تھا کہ ان کی تیناتی ہو رہی تھی پنجاب سے پنجاب میں یہ سنیارٹی کے حساب سے چوتھے نمبر پہ تھی جو وقلہ کا موقع تھا جو سب سے سینئر ترین جو ہے نا وہ جسٹس ہیں ان کو جو ہے نا سپریم کورٹ کا جج بنایا جائے لیکن بہرحال ان کے بارے میں جو ہے نا وہ حکومت بھی تھی کارویہ بھی ٹھیک تھا ٹارنی جان نہ لو گئے وزیر قانون ہو گئے اسی طرح موجودہ جو ہمارے جسٹس ہیں چیف جسٹس ہیں گلزارمد خان اور عمرتہ بندیال یہ سارے لوگ اس حق میں تھے کہ یہ کمپیٹنٹ کاتون ہیں تو اور بہتر ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ موقع دیا جائے تو بہرحال جو ہیں نا انہوں نے آہ جہاں گزشتہ جو ہے نا دنوں آہ سپریم کورٹ آہ بلڈنگ میں کے اندر جو ہے نا بطور جسٹس سپریم کورٹ کے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے چوبیس جنویر کو ہمارے چیف جسٹس گلزارمد خان نے ان سے بقاعدہ حلف لیا ہے اور اس کے بعد وہ ہمیں آہ سپریم کورٹ کے آہ جسٹس کے طور پر کوئی جنویر کام اپنا شروع کر دیا ہے اب آہ جسٹس عیشہ ملک آہ کے جو ہے نا وہ تیناتی سے سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد جو ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے ستارہ ہو گئی ہے تو اس طرح جو ہے نا سپریم کورٹ میں ایک خاتون جاج کا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ایک آہ جج بننے کا عزاز حاصل کیا ہے اب ذرا ہم جو ہے نا آہ جسٹس عیشہ ملک کے آہ جو ہے نا حالات زنگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو جسٹس عیشہ ملک تین جون انیس سو اچھے سٹھ کو جو ہے نا وہ یہ لاہور میں پیدا ہوئی اور انہوں نے جو ہے نا آہ ابتدائی تعلیم پیریس اور نیوارک میں حاصل کی اور اسی طرح کراچی گرامر سکول سے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد یہ آہ الیل ایم ان کی الیل ایم کی ڈگری ان کی جو ہے وہ امریکہ کی ہارورڈ آہ لا سکول کی ہے اس سے پہلے انہوں نے جو ہے نا لاہور سے پاکستان کالج آف لا سے جو ہے نا انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی یہ برطانیہ میں بھی رہی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے بقیدہ اپنی پریکٹس کا آغاز کراچی سے کیا کراچی میں ہم مشہور جو ہے نا ہمارے قانون دان سینئر سپریم کورٹ کے وکیل فخر الدین جی ابراہیم کی فرم سے یہ آہ بستہ رہی اور یہ انیس سو ستانوے سے دو ہزار ایک تک چار سال تک جو ہے نا وہ اس میں کام کرتی نہیں اور انہوں نے بڑی محنت سے بڑی لگن سے اور بڑے شوق سے انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد دو ہزار ایک میں جو ہے نا ان کی شادی ہوئی اور یہ بقیدہ طور پر یہ لہو رہا گئی ان کی شادی جو ہے نا ایک نیجی کالج کے پرنسپل ہیں اور معروف قانون دان ہیں ہمارے جو احسان سے ہوئی اور ان کے تین بچے بھی ماشاءاللہ اس وقت ہیں پھر اس کے بعد جو ہے یہ یہاں جب لہور آئیں تو لہور آنے کے بعد انہوں نے لہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کا آغاز کیا یہاں رزوی لاس اسویٹ کے ساتھ بھی اور عیسیٰ لاس اسویٹ اسی طرح فریضی لاس اسویٹ اور ایگل جو ہے نا وہ لاس کے ساتھ فرموں کے ساتھ بھی یہ بطور اسویٹ کام کرتی رہی اور انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ قانون کے تا میدان میں اپنا لوہہ بنوایا یہ خاص طور پر اینی معاملات میں بینکنگ کورٹ کے معاملات میں ٹیکسز امور میں انجیوز کے معاملات میں اور انسانی حقوق کے جو ہے نا وہ معاملات میں یہ خاصی مہارت بھی رکھتی ہیں دلچسپی بھی رکھتی ہیں اور انہوں نے انجیوز کے ساتھ غربت کے خاتمے اور میکرو فنانسنگ کے پروگرام میں بھی معاملات کی ہے تو یہ ایک بہت کمپیٹنٹ جو ہے نا وہ خاتون ہیں اور یہ جورت مند اور خاتون ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب یہ دو ہزار ستائیس مارڈ دو ہزار بارہ کو لہور ہائی کورٹ میں جج تینات ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے بہت مضبوط فیصلے کیے بہت تکڑے فیصلے کیے اور ٹو فنگر ٹیسٹ کرا دم قرار دینے کا یہ ان کا مشہور مقدمہ تھا اسی طرح شریف برادران کے فیصلے بھی انہوں نے کیے اتفاق پونٹریز کے معاملات میں شوگر انڈسٹری کے جو ان کے کیسز تھے ان کے بارے میں بھی ان کے بڑے اچھے اور مضبوط فیصلے آئے اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ فیصلے کیے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ جب یہ سماعت کر رہی تھی لاہور ہائی کورٹ میں ان کی یہ کرونا کے دوران یہ سخت ہدایات تھی کہ ماسک کے بغیر کوئی بھی عدالت کے اندر نہیں آئے گا تو ایک سینئر جو ہے نا وکیل اس وقت جو ایک کیس میں بحث کر رہے تھے تو حالانکہ انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا تو بحث کے دوران انہوں نے ماسک دار دیا تو انہوں نے اپنی کورٹ کا جو ہے نا وہ ڈکورم بتایا اور بتایا کہ یہاں جو بھی آتا ہے تو ماسک پہننا ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا میں کیونکہ میں آرگو کر رہا ہوں تو اس لیے مجھے جو ہے نا مشکلات پیش آتی ہیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ آرگو نہ کریں تو اس کے بعد اس سینئر وکیل نے جو ہے نا وہ ماسک پہن لیا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک اصول پسند جرت مند اور دیلیر خاتون ہیں اور یہ پاکستان کی جو ہے نا اس میں اضافہ ہیں مطلب ایک تاریخ میں سپریم کورٹ کی تاریخ میں انہوں نے ویسے تو ریٹائر ہونا تھا جون دو ہزار اٹھائیس میں اب کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں الیویٹ ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس جج بن گئی ہیں جسٹس بن گئی ہیں تو اب ان کی جو ہے نا وہ تین سال جو ان کی میاد جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ نے ان کو محلہ دی اور اللہ تعالیٰ ان کو محلہ دے تو یہ دو ہزار اکتیس میں یہ سپریم کورٹ آپ پاکستان کی چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں تو یہ بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا بھی ان کے لئے بہت بڑے عزاز کی بات تھی بات ہے اور پاکستان کے لئے یہ رہے گی اور یہ پاکستان کی تاریخ میں میں نے بتایا ہے نا کہ انیس سو سنتالی سے لے کر اب تک یہ تقریباً تیہتر چوتر سال میں پہلی خاتون ہیں جو سپریم کورٹ تک پہنچی ہیں ہائی کورٹ تک تو تھی لیکن سپریم کورٹ میں یہ پہلی خاتون ہیں جو وہاں پہنچی ہیں تو یہ ہماری خواتین کے ساتھ جو ہے نا یہ بہت بڑا ان کے مطلب ایک آنر کی بات ہے اور ان کو حوصلے کی بات ہے اور ہماری خاتون جو کمپیٹنٹ ہیں تو ان کو ایک ریوارڈ کی بات ہے اور یہ اگر یہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بن جاتی ہیں تو یہ اور بھی ان کے لئے آنر کی بات ہے تو بہرحال یہ جسٹس عائشہ ملے کے بارے میں کچھ جو ہے نا ابحام تھے کچھ لوگوں نے جو ہے نا وہ اس میں تضادات پیدا کی ہوئے تھے اور تو میں نے کہا جو ہے نا دوستوں کو بتا دوں کہ واقعی یہ کمپیٹنٹ عورت ہیں اور یہ کمپیٹنٹ خاتون ہیں دیلیر خاتون ہیں اور انہوں نے بہت بولڈ فیصلے کی ہیں اور ہمارے لیے ملک کے لیے دعا ہے کہ یہ اچھی ثابت ہوں اور سپریم کورٹ میں یہ اچھے فیصلے کریں کیونکہ اس وقت ہمیں اچھے اور جو ہے نا دباؤ سے پاک فیصل کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی خیر کرے اور ہماری آپ کی خیر کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو واسلام